نمسکار دوستو ہسٹری کے اس میں تو پورن کلاس میں آپ سبھی پیارے سٹوڈینٹ کا بہت بہت سواگت ہے میں آسا کرتا ہوں آپ سبھی بہت ہی اچھے سے ہوں گے اور آپ سبھی اپنے فائنل بورڈ اگزام کی تیاری مل لگا کر کر رہے ہوں گے تو پیارے بچوں آج کی اس میں تو پورن کلاس میں میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں کلاس ٹویلٹ ہسٹری کا تاپ بی بی آئی اوبجیکٹیب کوشن جو آپ سبھی کے فائنل بورڈ اگزام کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے پیارے بچوں آج کی کلاس میں جو ہسٹری کا بی بی آئی اوبجیکٹیب کوشن بتایا جائے گا وہ آپ سبھی کے فائنل بورڈ اگزام میں یہاں سے سیو رہے کی پوچھے جائیں گے تو اسی لئے آپ سبھی آج کی کلاس کو لاسٹ تک دیکھئے گا اور ہر ایک کوشن کو آپ سبھی آج کی کلاس میں ابھی یاد کر لیجے گا تو چلی پیارے بچوں ہم لوگ کلاس کو شروع کرتے ہیں کلاس شروع کرنے سے پہلے اگر آپ سبھی ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو لائک کر دیجے گا اور اپنے سبھی یاد دوستوں میں سیئر کر دیجے گا اور چینل سے نئے جر رہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجے گا تو دیکھیں آپ کی سکرین میں پہلا کوشن پوچھا گیا ہے پیارے بچوں پوچھا گیا ہے کہ دم مہاماتروں کو کس نے نیوکت کیا باتائیے دم مہاماتروں کو جو نیوکت کیے تھے تو وہ کون تو آپ یاد رکھے گا بندو سار جی نے ٹھیک ہے رائٹ انسر ایک کا آپسن نمبر سی بلکل رائٹ ہو جائے گا دوسرا نمبر کوشن دیکھیں تیری پیٹک سہیت ہے تیری پیٹک کس کا جو ہے سہیت ہے جین دھرم کا بودھ دھرم کا سیف دھرم کا ویشنب دھرم کا تو تیری پیٹک جو ہے بودھ دھرم کا یعنی سہیت ہے دو کا رائٹ انسر بھی ہو جائے گا تیسرا نمبر کوشن دیکھیں بہت ایمپورٹینڈ ہے کنیسک کی راجیا روحن تھی تھی ہے پوچھا گیا کوشن ہے جتنا بھی کوشن آج کے کلاس میں بتا رہے ہیں آپ کو بس یاد کرتے چلنا ہے کنیسک کی راجیا روحن تھی تھی کیا ہے تو تیسرا کا بھی ہو جائے گا اٹھتر ایسوی چار نمبر چلتے ہیں دیکھیں مہا بھارت کا یود کتنے دنوں تک چلا فٹا فٹ کمنٹ بوکس میں بتائیے مہا بھارت کا یود جو چلے تھے تو وہ کتنے دن تک تو آپ یاد رکھے گا اٹھارے دن تک ٹھیک ہے رائٹ انسر ڈ ہو جائے گا نیکسٹ پانچ نمبر کوشن دیکھیں پانچ نمبر کوشن بہت ایمپورٹینڈ ہے کہ مہاویر نے پارچبنات کے سیدانتوں میں نیا سیدانت کیا جو رہا دیکھیں جو مہاویر جی ہے وہ پارچبنات کے سیدانتوں میں نیا سیدانت جو جو رہے تھے تو وہ کونسا ست اہنسا اوپریگر ہے برہمن تو یاد رکھے گا پانچ کا دی ہو جائے گا برہمن سیدانت جو رہے تھے ٹھیک ہے اس کا رائٹ انسر اپسن نمبر دی ہو جائے گا نیکسٹ پانچ نمبر کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں سکس نمبر دیکھیں کہ پورتگالیوں نے گوہ پر کب ادھیکار کیا بتائیے پیارے بچوں جو پورتگالی تھے تو وہ گوہ پر کب ادھیکار کیے تھے پانچ سو چھے میں اس کے بعد یہاں پر پانچ سو دس پانچ سو بارے پانچ سو بیس تو یہاں پر پانچ سو چھے ہوگا ٹھیک ہے ون فائب جیرو سکس ہوگا تو بتائیے اس کا رائٹ انسر تو آپ یاد رکھے گا یعنی پورتگالی جو ہے یعنی گوہ پر ادھیکار جو کیے تھے پانچ سو دس میں ٹھیک ہے رائٹ انسر بی ہو جائے گا نیکسٹ سیون نمبر دیکھیں کہ سہیک سندھی کی نیتی کاریانوید کیا بیٹنگ نے یعنی کورنوالیس نے ویلیسلی نے ڈلہو جی نے تو سہیک سندھی کی نیتی کاریانوید کون کیے تھے تو سیون کا رائٹ انسر سی ہو جائے گا ویلیسلی نے نیکسٹ کوششن کی طرف بڑھتے ہیں آٹے نمبر آوڈ میں 1857 کی ویدروں کا نیتری تو کس نے کیا تھا منگل پانڈے نے تاتیا ٹوپے نے بیگم حجرت مہل نے لکشمی بھائی نے تو آوڈ میں 1897 کے 1857 کی ویدروں کا نیتری تو جو کیے تھے تو وہ کون تو آپ یاد رکھے گا منگل پانڈے نے رائٹ انسر یہ ہو جائے گا آرام سے بتا رہے ہیں بس آپ کو یاد کرتے چلنا ہے 1857 کا ویدروں کب آرام ہوا تھا 10 مئی کو 13 مئی کو 18 مئی کو یا پھر 26 مئی کو تو یار سٹوڈینٹ کو پتا ہے کہ 1857 کا ویدروں 10 مئی کو شروع ہوا تھا ٹیک ہے اس کا رائٹ انسر یہ ہو جائے گا جسی سٹوڈینٹ کو یاد نہیں ہے آپ یاد کر لی جیگا ٹیک ہے اور اگر آپ سبھی اپنا جو ہے فائنل بود ایکزام کا سبجیکٹیب کوشن یاد نہیں کیے تو آپ سبھی ہم سے کونٹیکٹ کر کے گیس اوبجیکٹیب کوشن ایکزام میں لڑنے والا لے سکتے ہیں ٹیک ہے نمبر ہے 732686558 ٹیک ہے اس نمبر میں آپ سبھی کو کولیا میسج کرنا ہے آپ سبھی کو ایکزام میں ہنڈریٹ پرسنٹ لڑنے والا گیس اوبجیکٹیب گیس سبجیکٹیب دونوں مل جائے گا ٹیک ہے تو آپ سبھی جرور کونٹیکٹ کر لی جیگا بھارتی راشتری کانگریس کے سنستحپک کون تھے بتائیے بھارتی راشتری کانگریس جو ہے اُن کے سنستحپک کون ہے اُمیش چندر بنار جی اے او ہیوم بیپین چندر پال بالگنگا دھرتی لگ تو آپ یاد رکھئے گا دس کا بھی ہو جائے گا بھارتی راشتری کانگریس کے جو سنستحپک تھے اے او ہیوم تھے ٹیک ہے اور ان کی استحپک کب ہوئی تھی تو 1885 میں ہوئی تھی ٹیک ہے آپ یاد رکھئے گا نیکسٹ کوشن 11 نمبر دیکھئے کہ ویجے نگر سامراج کی اسٹھاپنا کس نے کیے تھے ویجے نگر جو سامراج ہے اس کا اسٹھاپنا کون کیے تھے ہریہر اور بکہ دیو رائے پرثم کرشن دیو رائے سدہ سیو رائے تو آپ یاد رکھئے گا پیارے بچوں ویجے نگر سامراج کی اسٹھاپنا ہریہر اور بکہ نے کیے تھے ٹیک ہے یاد رہے گا آپ کو اس کا رائٹ انسر یہ ہو جائے گا جس بھی کوئیسن میں آپ سبھی کوئی ڈاؤٹ ہو آپ سبھی کمنٹ بوکس میں جرور پوچھے گا دیکھیں دیکھیں بارے نمبر اتر بھارت میں بکتی آندولن کا آرمب کی سنت نے کیا تھا بتائیے اتر جو بھارت ہے اس میں بکتی آندولن کا جو شروعات کیے تھے تو وہ کون سے سنت نے کبیر نے نانک نے رامانند نے چیتن مہا پربو نے تو یہ ہر بچہ بچہ کو پتا ہوگا کہ رامانند جی نے اتر بھارت میں بکتی آندولن کا آرمب کیے تھے نیکسٹ کوششن کی طرف بڑھتے ہیں تیرے نمبر کیپٹن ہوکینز کس مغل ساسک کے دربار میں آیا دیکھیں جو کیپٹن ہوکینز جو آئے تھے یعنی تو وہ کون سے مغل ساسک کے دربار میں آئے تھے اکبر کے جہاں گیر کے ساہ جہاں کے اور انگ جیب کے تو یاد رکھئے گا جہاں گیر کے دربار میں آئے تھے ٹھیک ہے کیپٹن ہوکینز کس کے دربار میں آئے تھے تو وہ جہاں گیر کے دربار میں ٹھیک ہے رائٹ انسر ب ہو جائے گا نیکسٹ چودے نمبر کوششن دیکھئے کینم نلکیت میں اکبر کس پر ادھیکار نہیں کر سکا بتائیے ان میں سے کس پر جو ہے اکبر ادھیکار نہیں کر سکا میوار پر ماروار پر چتوڑ پر یعنی جودپور پر تو یاد رکھئے گا یعنی اکبر جو ہے ادھیکار نہیں کر سکا تو وہ جودپور پر نہیں کر سکا ٹھیک ہے رائٹ انسر اپسن نمبر ڈ ہو جائے گا نیکسٹ کوششن کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں پیارے بچوں بہت امپورٹنٹ کوششن ہے یہ آپ یاد رکھئے گا یہ کوششن نمنا لکھت میں کون موگل بادسہ عالمگیر کے نام ہم سے جانے جاتے ہیں ان میں سے کون سا موگل بادسہ ہے جو عالمگیر کے نام سے جانے جاتے ہیں کیا جہاں گیر جانے جاتے ہیں سا جان اورنگ جیب بہدور سا جفر تو آپ کو یاد رکھنا ہے جو اورنگ جیب جی تھے تو وہ جو ہے نا عالمگیر کے نام سے جانے جاتے تھے ٹھیک ہے رائٹ انسر اپسن نمبر سی ہو جائے گا نیکسٹ کوششن کی طرف سولے نمبر گیٹوے آف انڈیا کا نرمان کب کیا یہ تو ہر سٹوڈنٹ کو پتا ہوگا کہ گیٹوے آف انڈیا کا نرمان جو ہوا تھا وہ کب ہوا تھا 1910 میں 1911 میں 1912 میں 1914 میں تو آپ یاد رکھے گا اس کا رائٹ انسر 1911 ہو جائے گا ٹھیک ہے جس بھی سٹوڈنٹ کو یاد نہیں ہے آپ تبھی کمنٹ بوکس میں جرور یعنی اپنا انسر دیتے چلیے گا ٹھیک ہے اس سے آپ کو یاد ہوگا اور آپ تبھی جو ہے مائنڈ کو کلاس میں سرکیلیٹ کر کے چلیے دیکھیں سترے نمبر 1922 میں کون آندولن ہوا بطا یہ 1922 میں جو آندولن ہوا تھا تو وہ کونچا خلافت سایوگ سبھی نے اوگیا بھارت چھوڑو بطا یہ 1922 میں کونچا آندولن ہوا تھا تو یاد رکھے گا 1922 میں بھارت چھوڑو آندولن ہوا تھا دیکھیں رائٹ انسر اوپسن نمبر ڈ ہو جائے گا نیکسٹ کوششن کی طرف بڑھتے ہیں 18 نمبر دیکھیں دلی چلو کا نعرہ کس نے دیا دلی چلو کا جو نعرہ دیئے تھے تو وہ کون یا گاندی جی جوہار لال نیرو راجہ اندر پرساد سباس چندر بوس تو یاد رکھے گا پیارے بچوں یعنی دلی چلو کا نعرہ جوہار لال نیرو جی نے دیئے تھے ٹھیک ہے رائٹ انسر بھی ہو جائے گا نیکسٹ 19 نمبر کوششن دیکھیں بھارتی سمیدان کی پرادوپ سمیتی کے عدیقش کون تھے بھارتی سمیدان کی پرادوپ سمیتی کے عدیقش پوچھا ہے کیا راجہ اندر پرساد جی ہے ستی دانند سنہ جی ہے راج گوپلہ چاری جی ہے یا پھر ڈاکٹر بھیمراو امیڈ کر جی ہے تو 19 کا بتائیے آپ سبھی تو یہیار سٹوڈنٹ کو پتا ہوگا بھارتی سمیدان کی پرادوپ سمیتی کے جو عدیقش تھے وہ بھیمراو امیڈ کر جی تھے ٹھیک ہے نیکسٹ 20 نمبر دیکھیں بھارتی سمیدان کے انسار سمپر بھوتا نیہیت ہے اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا جو یعنی بھارتی سمیدان کے انسار جو سمپر بھوتا نیہیت ہے تو وہ کس میں راشت پتی میں پردان منطری میں نیہی پالکہ میں سمیدان میں سو رائٹ انسر یاد رکھی گا سمیدان میں نیہیت ہے ٹھیک ہے اس کا رائٹ انسر D ہو جائے گا نیکسٹ کوشن کی طرف بڑھتے ہیں 21 نمبر دیکھیں راکھال داس بنار جی کو مہن جودروں کے اوسیس کس ورس ملے جو راکھال داس بنار جی ہے اس کو مہن جودروں کے اوسیس جو ملے تھے تو وہ کب ملے تھے 1920 1921 1922 1923 سو رائٹ انسر یاد رکھے گا 1922 میں ملے تھے دیکھیں بھولا نہیں ہے آپ کو 22 نمبر کوشن دیکھیں پوچھا گیا ہے پیارے بچو 22 نمبر یہ سندھو گھاٹی سببتہ میں ویشال اسنا ناغر کے اوسیس کہاں سے پرابت ہوئے جو سندھو گھاٹی سببتہ ہے اس میں ویشال اسنا ناغر کے اوسیس کہاں سے پرابت ہوئے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مہان جودروں سے پرابت ہوئے دیکھیں رائٹ انسر بھی ہو جائے گا 23 نمبر دیکھیں یہاں پر 16 مہاجن پد میں سب سے یعنی سکتی سالی مہاجن پد کون تھے بتائیے ان میں سے جو 16 مہاجن پد ہے اس میں جو ہے سب سے سکتی سالی یعنی سب سے پاور پھول جو مہاجن پد تھے تو وہ کون تھے مغد عونتی کوسل گندھار تو یاد رکھے گا 23 کا یہ ہو جائے گا جو مغد مہاجن پد تھے یہ سب سے سکتی سالی مہاجن پد تھے دیکھیں next 24 نمبر دیکھیں پیارے بچوں پوچھا گیا آپ کو کہ ارثہ ساستر اور انڈیکا سے کس راجونس کے وشے میں جانکاری ملتی ہے بتائیے ارثہ ساستر اور انڈیکا سے کون سے راجونس کے وشے میں جانکاری ملتی ہے تو آپ یاد رکھے گا موریونس سٹی تھے اس کا رائٹ انسر یہ ہو جائے گا 25 نمبر دیکھیں 25 پوچھا گیا کس سیلا لیکھ میں اسوک کے کلنگ ویجے کا اُلیک ہے بتائیے پیارے بچوں کون سے سیلا لیک میں اسوک کے کلنگ ویجے کا اُلیک ہے یہ آپ کا last question ہے پیارے بچوں بتانا ہے آپ کو لگ یعنی گیس کے روپ میں 30 سے 40 کلاس ملے گا اور اس کا پنیل لیسٹ بنا دیا جائے گا آپ سبھی جرور دیکھ لیجے گا تو اس کا رائٹ انسر ہوگا کون سے سیلا لیک میں اسو کی کلنگ ویجے کا لیک ہے تو تیرے وہاں سیلا لیک میں ٹھیک ہے رائٹ انسر option number D ہو جائے گا تو چلیے پیارے بچوں یہاں پر آپ سبھی کا top 25 important objective question history کمپلیٹ ہو رہا کلاس کس کمینٹ میں جرور بتائیے گا اور آپ سبھی کو 100% لرنے والا notes PDF چاہیے تو آپ سبھی اس نمبر میں call message کر سکتے بس جو نور دیا جائے گا اگر آپ سبھی اس کو یاد کر لیے نا تو 100% سے حرہے کہ آپ سبھی 400 سے 400 تک لا سکتے ہیں تو آپ سبھی اگر بہتر marks لانا چاہتے ہیں تو اس نمبر میں call message کر سکتے ہیں تو چلئے ہم لوگ ملتے ہیں دوسرے کلاس میں تک تک تک